اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیر و آفیت سے ہوں پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ریلے کے بارے ریلے کیا چیز ہوتی ہے کیسے کام کرتی ہے اس کے کتنے ویرینٹس ہوتے ہیں اور اس کا بیسک پرنسیپل کیا ہے اور اسے ہم کیوں یوز کرتے ہیں ہم بٹن کا یوز نہ کر کے اس کا یوز کیوں کرتے ہیں اس کا یوز کہاں پہ زیادہ ہوتا ہے کہاں پہ کم ہوتا ہے یہ ساری باتیں ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے کبر کریں گے یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے لیکن یہ ویڈیو آٹو میشن میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے آج کی اس ویڈیو میں وہ آپ شروع سے لے کر انڈ داخل لازمی دیکھئے گا تو آج اس ویڈیو کو شروع کرتی ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ریلے کیا ہوتی ہے what is ریلے ریلے ایک بیسکل الیکٹریکل سوچ کا کام کرتی ہے یہ ریلے میں دو قسم کے ٹرمینلز ہوتی ہیں جس میں ایک انپٹ ہوتا ہے اور ایک آوٹپٹ ہوتا ہے آپ کے آوٹپٹ بھی آپ کے پاس دو طرح کی مل جاتے ہیں آپ کو انہوں مل جاتے ہیں ان سی مل جاتے ہیں یہ کیسے کام کرتے ہیں چلے بڑا سای پریکٹیکل دیکھ لیتے ہیں یعنی مشن کے ذریعے یہاں پہ ہمارے پاس ایک ریلے ہے ریلے میں سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ جو وینڈنگ نظر آ رہی ہے یہ کوئیل ہے اور ہمارے پاس ہاں پر سامنے جو پروپس نظر آ رہے ہیں یہ کوئنٹیکٹس ہے اور اوپر ہمارے پاس ہاں پر ایک موونٹ آئیرن مٹیریل ہے تو یہ جیسے یہ موو ہوتا ہے کوئیل آن ہوتی ہے یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور ان کوئنٹیکٹس کو آن گھر جاتا ہے چلے ہم یہاں پر ایک بیٹری کو دے دیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک ہائی پاور کی بیٹری ہے ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے سے بیٹن سے ہایی پاور کا کنٹرول کروا سکے آپ پر دیکھا تو ٹو ٹو ٹوٹی ووٹ بھی کروا سکتے ہیں کچھ بھی کروا سکتے ہیں ہم اس کی کوئیل کو جسٹ چھوٹا سا ٹرگر دیں گے جیسے کہ ہمارے پاس وہاں پر ایک چھوٹا سا سیل ہے اور یہ کوئیل تھری پوڑ ہے اور ہمارے پاس سیل تھری ووٹ ہم اسے تھری ووٹ سے ٹو 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 ٹل وڈ کنٹرول کریں گے اب ہم سل کو کوئل سل کنیکٹ کر دیتے ہیں اور جیسے ہم سل کوئل سل کنیکٹ کریں گے تو کوئل کرنٹ چلا جائے گا اور کوئل کے درمیان پر ایک مگنٹک فیلڈ جنریٹ ہوگی جیسے ہی مگنٹک فیلڈ جنریٹ ہوگی تو یہ جو آم صاف نے جو دو ترمینز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دونوں آپس میں مل جائیں گے اس طرح اور جیسے ہی یہ آپس میں دونوں ملیں گے تو یہ کرنٹ جو ہے جو ہم بیٹسے پلس دے رہے تھے ان کے ذریعے بلپ میں آ جائے گا اور بلپ ہمارا گلو کرنا شروع ہو جائے گا بلپ ہمارا چاہے وہ آن ہو جائے گا اینیمیشن میں تو کچھ اس طرح کام کرتے ہیں اور پریکٹیکل کیسے کام کرتے ہیں ہم ان ساری چیزوں کو پریکٹیکل بھی کر کے دیکھیں گے تو پریکٹیکل کیسے کام کرتا ہے چاہیے ہم پریکٹیکل گھر پر دیکھ رہتے ہیں ہاں تو دوستو ہم نے اینیمیشن میں ریلے کے بارے میں مکمل ڈیٹیل سے جانا تو ابھی ہم کچھ تھوڑا بہت پریکٹیکل کر کے بھی دیکھ رہیں گے کہ یہ ریلے آیا کیسے کام کرتی ہے پریکٹیکل میں اینیمیشن میں کوئی فرق تو نہیں ہے چلیے میں آپ کو یہاں پر دکھائے تو یہ ساری میرے پاس ریلے ہیں یہاں پر میرے پاس پانچ ورڈ کی پڑی ہیں پانچ ورڈ کی سنگل ریلے ہے چار ریلے ہیں ہمارے پاس آٹھ کی ہوئی آتی ہے سولہ کی ہوئی آتی ہے یہ رنٹ پس بورٹ کی پڑی ہوئی ہے اور دین ہے ہمارے پاس پس اگین یہاں پاس ایک ریلے ہے較ے ہے یہ ایٹ پین ہوئی ہے اور اسے ایٹ پین ہیں بارو post بھی آتی ہے اور اسی ایٹ پین میں کہ میں سہے ٹھوڑی ہوئی ہے یہ دو سو ووٹ بھی آ جاتے گے اس کے اب کافی پوسیقی ملے جائیں گے sensation خانچ کے اندر کیا چیزیں پائی جائے ہیں یہ ہمارے پاس ریلے جو ہے وہ اوپن پڑی ہوئی ہے ہے یہ کون سی ریلے ہے یہ دو سو بیس وولڈ ایسی ریلے ہے یہ ساری جو ہیں سیم ایسے ان ان کے اندر بھی ایسے ہی دیکھو ہوتی ہے تو چوبیس وولڈ اوپر آپ کو نظر آ رہا رہا ہے دوسری بعد جہاں پر یہ موجود ہے برنا بولڈ یہاں پر نظر آ رہا رہا ہے یہ تینوں ایڈ اینڈ ریلے ہیں اس کے علاوہ یہ جو یہ پین آتی ہے یہ ایڈ میں اور کافی قسم کہتے ہیں کہ یہ کافی پینز والی ہیں کہ یہ کنٹر آتا ہے اور یہ بھی ریلی آتی ہے اس میں ان میں بارے میں ہمیں بات کریں گے اس کے علاوہ ہمارے پر یہ ریلی بھی آتی ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں اس کو کھولا ہوئے اس کو دیکھتے بارے میں جان لیتے ہیں یہاں پر آپ کو پن سے نظر آ رہی ہوں گی یہاں پر یہ سات نمبر پن ہے یہاں پر یہاں پر آپ کو سات نمبر پن نظر آ رہی ہوگی اور یہاں پر اس کے سامنے ورچہ پر یہاں پر آپ کو دو نمبر پن نظر آ رہی ہوگی اب سات نمبر پن اور دو نمبر پن میں جسی آپ سپلائی دیتے ہیں اس لئے کہ یہاں پر میرے پاس بیس بھی ہے تو بیس میں بھی آپ کو جہاں پر دکھا رہتا ہوں یہاں پر میرے پاس بیس ہے بیس میں یہ سات نمبر ہے اور یہ دو نمبر یہاں پر میں آپ کو دکھا تو یہ سات نمبر ہے اور یہ دو نمبر ہے جیسے آپ اس میں سپلائی دیتے ہیں تو اس ساتھ نمبر اور اس دو دنمبر نے سپلائی دیتے ہیں اس ساتھ عامل numہ مکش کی تو وہ اس کیوائل میں چلی یتی ہے جیسے ہ اس کیوائل آن ہوتی ہے تو یہ جو ھائت دعا کو نظر آ رہی ہیں یہ سب میں ہیں اس میں بھی ہیں اس میں بھی ہے یہ سب کوائل میں ہوتی ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک ایڈ پن کے نظر آ رہی ہے اور ایک آپ ہمیں اٹھ نمبر نظر آ رہا ہے اور یہاں پر ہمیں ون نمبر نظر آ رہا ہے اب یہ ہمارا آہ کومن ہے یہ ہمارا ایٹ نمبر کومن ہے اور اس کے اپوزٹر میں جو نظر آ رہا ہے پانچ نمبر اور چھے نمبر یہ اس کومن کا آؤٹ ہے ٹھیک ہے یہ اس کامن کا آؤٹ ہے اس کے اوپر جو ڈکھن ہوتا ہے اس کو اکر سٹرکچر بھی بنا ہوتا ہے ڈرائیگرام بھی بنا ہوتا ہے اس کو یہ نوٹا ہو یہاں پر یہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے جو آٹھ کا ہوتے ہیں وہ پانچ ساتھ یاک ساتھ ہوتے ہیں اور جو ایک نمبر ہوتا ہے وہ چار نمبر اور تین نمبر ساتھ ہوتے ہیں اب جیسے ہماری یہ ریلے آف ہے یہ ریلے آف ہے تو ہمارا یہ جو یہاں پر یہ یہاں پر یہ آٹھ نمبر ہے یہ آٹھ نمبر پانچ نمبر کے ساتھ کنیکٹ ہے مطلب یہ اس کے لئے کسی چلیے دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارا آگیا آٹھ نمبر آٹھ نمبر کے اوٹ پوٹ آگیا اور ہمارا یہاں پر آگیا اور یہ کنیکٹ ہے اس کے ساتھ کہ یہ اور یہ چیز جو ہے یہ کنیکٹ ہے نیچے پانچ نمبر ساتھ کیسے چلیے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم اس کے تھوڑا سا اور کھول لیتے ہیں یہاں پر ہم اسے کھولنے کی اور کھولنے کی کوشش کرتے ہیں توٹ جائے گا لیکن تھوڑا سا ایکسپلیم بھی تو بنتا ہے تو ہم اسے یہاں پر یہ دیکھئے ہم نے اسے یہاں پر یہ توڑ لیا اب دیکھئے یہاں پر ہم نے دیا تھا آٹھ نمبر میں ان آٹھ نمبر میں ہم نے کچھ بھی ان دیا فارگر ہم نے ایک پوزیٹیو دیا ہے تو وہ یہاں سے نکل ہے یہاں سے نکل کر ہمارا اس جو ایچ ہے یہاں پر ہمارا آ گیا اور اس سے اس کاربن میں آ گیا اور اس کاربن سے اس میں ٹرانسفر ہو گا چلیے ہم تھوڑا سا اسے ملٹی میٹر کے ذریعے بھی جان لیتے ہیں یہ ہمارے پر یہاں پر ملٹی میٹر پڑا ہوئے تو اس کو میں یہاں پر یہ کنٹینیوٹی پر رکھتا ہوں اور چلی ہم دیکھ لیتے ہیں میں این چیزوں کو فیل اٹھٹا دیتا ہوں یہاں پر ہم دیں دیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس یہ آٹھ نمبر ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آیا آٹھ نمبر اسی کسی 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 کنیکٹ ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کاربن میں دیکھئے یہ اس سائیڈ کے ساتھ کنیکٹ ہے اور یہاں پر لکھاتا ہوں میں ایک اور یہاں پر لکھاتا ہوں اس کے ساتھ کنیکٹ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ نہیں بولے گا اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو اب یہاں پر دیکھیں یہ آٹھ نمبر تھا ہمارا چھیک ہے یہاں پر تھوڑا زوم کا مسئلہ بن رہے میں ایک پینٹ یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا زوم کر لیے اب یہاں پر دیکھیں یہاں ہمارا آٹھ نمبر پین تھا اور یہاں ہمارا پانچ نمبر پین تھا یہاں ہاں پر پانچ نمبر سارت کنیکٹ ہے ٹھیک ہے آٹھ نمبر بہارا پانچ اس کے ساتھ کنیکٹ ہے اور یہ بھائی جو ہمارا ہے یہ ہے کہ آپ کو دکھار بھی دیتا ہوں دیکھئے آٹھ نمبر پانچ سے کنیکٹ ہے جیسی کوئل آف ہے آٹھ پانچ سے کنیکٹ سے آن ہوگی ہے چھے سا کنیکٹ ہو جائے گا تو یہ ہمارا پانچ تھا اور یہ ہمارا جو تھا یہ ہمارا آٹ تھا اور یہ ہمارا پانچ ہے پانچ سے کنیکٹ ہے اور جیسی ہم کوئل آن کرتے ہیں اور آن کو یہاں پر آپ سمپلی یہاں پر اس کو اسے پوش بھی کر سکتے ہیں اسے آپ پunky کرتے ہیں تو یہ اس طرح کنیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ آنم کی بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اسے پوش بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہی ہم سے اس بہت پوش کرتے ہیں یہ میں یہاں پر اس کو آٹھ کُنیکٹ کرتا ہوں�� ritatiay پچھ کرتا ہوں رہا ہو را یہ آٹھ نمبر تھا وہ چھے نمبر ایک سا ہدہ ہوگا ابھی پانچ امبر تھا感 ایک ساں نہیں ہوگا جیسی میں اس کا چھوڑوں گا یہ پانچ سے کنیکٹ کو دیکھئی ٹھیک ہے امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا چاہیے ہم تھوڑا بڑی جو اس سے بڑی ریلے ہوتی ہے اس کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں اس کو میں یہاں پر ایک بار لگا کر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر میں اس کو یہاں پر ایسے لگا دیتا ہوں اور یہ میرے پاس ایک ٹو پرنٹی کا ورلڈ کا بورڈ ہے تو میں اس کو یہاں پر لگاتا ہوں اس کے ذریعے میں یہاں پر سپلائی دیتا ہوں تو یہاں ہمارے پاس یہاں پر سات نمبر آ گئی اور یہاں پر ہمارے پاس سین دو نمبر آ گئی ٹھیک ہے جیسی میں ان کو سپلائی دیتا ہوں آپ کو آواز آ رہی ہوگی چلیے میں اسے یہاں پر اس طرح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر بھی آ جائے کہ آیا یہ سچ میں صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں چلیے میں یہاں پر لے دیتا ہوں پاور سپلائی پاور سپلائی بھی میں یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ میں ٹوٹنٹی بورڈ کی پاور دے رہا ہوں ابھی میں ہی اس پاور کو دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ والا اس طرح کنیکٹ ہو گئی ابھی جیسے میں پاور بند کرتا ہوں تو یہ واپس جیسی میں پاور آن کے تو یہاں پر آئی سیٹ پر آپ پاور لیکس سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں جیسی میں آن کرتا ہوں یہ سیٹ کنیکٹ ہو گئے دوبارہ ابھی دیکھئے ابھی یہ آن آن ہے ریلی آن ہے تو ابھی یہاں پر ہم اس کو ذرا چیک کر لیتے ہیں میٹر کے ذریعے کہ کون سی پن کس کے ساتھ کنیکٹ ہے تو یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا یہاں پر سیدھا کر دیتا ہوں لیکن پن اور یہاں پر اس کو میں سیدھا کر دیتا ہوں تو ابھی ہماری یہ دامپ سپلائی لگی ہوئی اور ہماری جو ہے یہ ریلی جو ہے یہ آن ہے تو یہاں پر سیمپلی میں آٹھ نمبر پر دیتا ہوں اور ہمارا میٹر یہاں پر پڑا ہوئے آپ کو شاید نظر بھی آج دائیں میں لائٹ سکی آن کر دیتا ہوں اس کو میں یہاں پر اس طرح رکھ دیتا ہوں لائٹ سکی آن ہے یہاں پر زیرو ایل آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہم آٹھ نمبر پر دیتا ہوں تو یہ دیکھئے اور جسی میں اس کو پانچ نمبر پر رکھا پانچ نمبر پر میٹر نہیں بول رہا اب جیسی میں اس پر رکھتا ہوں چھے نمبر پر تو میٹر ہمارا بولتا ہے وہ دیکھئے زیرو ون آ رہا ہے جیسے ہی میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں چھے نمبر ساتھ یہ آن رہا ہے ابھی ہم ریلے کو آف کرتے ہیں ریلے کو میں نے آف کر لیا ابھی دیکھئے ابھی یہاں پر بولے گا یہاں پر نہیں بولے گا دیکھئے یہاں پر پانچ نمبر پر بولڈ ہے چھے نمبر پر نہیں بولڈ ہے چلی یہی سارا سسٹم ہم بڑے کنیکٹی اگزت کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ٹو ٹوئنٹی بولڈ کا ایک بڑا میگنٹ کنیکٹر ہے تو چھے پہلے دیں یہ کتنے بولڈ ہے یہاں پر آپ کو یہ ریلنگ جو ہے یہاں پر نظر آ رہے گی ٹو ٹو ٹوئنٹی بولڈ اور ٹو ہنڈرڈ بولڈ ففٹی سکسٹی ایٹسٹ تو یہاں پر اس کی یہ دونوں کوئلز ہیں یہاں پر آپ دیں گے چلی اس کو بھی اپن کر کے آپ کو یہاں پر دکھائیتا ہوں اس کو یہاں پر اپن کرتے ہیں تو میں یہاں سے بھی اپن کرتا ہوں جیسی میں اس کو یہاں سے اپن کرتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس یہ کنیکٹرز آیاتے ہیں اور دو حصوں میں کنیکٹرز ہیں اور یہ ہمارے پاس مین جو ہے وہ کوئل ہے اب یہ کوئل کیسے کام کرتی ہے یہاں پر میں آپ کو مکمل ڈیٹیل میں سمجھا پاؤں گا یہ کوئل ہماری الگ ہو جاتی ہے یہی کوئل ہماری الگ ہوگی ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پر میں اس کو ٹو ٹوئنٹی بولڈیجز یہاں پر دے دیتا ہوں یہاں پر میں نے اس کو دے دیا نیگیٹیو اور یہ دوسرے اس ترمینل پر میں اس کو دے دیتا ہوں تو میں اس کو لگا دیتا ہوں سوچ اس طرح نہ فیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے اب یہ جو سکرو ڈرائیور رہے یہاں پر پڑا ہوئی ٹھیک ہے جیسی میں اس کو آن کروں گا تو سکرو ڈرائیور کی ایک مومنٹ آپ دیکھیں گے سکرو ڈرائیور اندر چلا گیا خود بخود جیسی میں اس کو چھوڑوں گا اب یہ سکرو ڈرائیور میں پیچھے کرتا ہوں جیسے ہی میں اس کو آن کرتا ہوں تو یہ اندر لے رہے ابھی ابھی یہ دیکھیں جیسے میں سکرو ڈرائیور پیچھے کر رہا ہوں تو یہ بھی پیچھے آ رہا اب جیسے میں اس کو سوچ کو نکالتا ہوں تو یہ پیچھے آ گیا ٹھیک ہے اب میں سکرو ڈرائیور کو پھر رکھتا ہوں تو جیسی اس کو آن کرتا ہوں سکرو ڈرائیور اندر چلا ج دائے گا ابھی میں یہاں پر چھوڑا سا بڑا سکرو ڈرائیور رہ لیتا ہوں یہ ہمارے پاس یہاں پر ایک بڑا سکرو ڈرائیور ہے جس کو میں یہاں تھوڑا سا یہاں سائٹ پہ کر کے اس کو ایسے اندر کر دیتا ہوں اور دیکھ یہ اب یہ اس سکرو ڈرائیور کو تو نہیں آگے کر پائے جب خود آگے ہوگا مطلب یہ جو میٹرل ہے اس کو سینڈر میں لے آتا ہے اب کام کیا کرتا ہے یہ جو ایل کو ایل اب جب آن ہوتی ہے اس کے اندر ایک میگنٹک فیلڈ پیدا ہوتی ہے اب یہ دیکھئے یہ اس کے ساتھ اوپر اٹھ رہا ہے دیکھئے جیسے ہی میں اس کو آف کروں گا یہ گری جائے گا اب جیسے ہی میں اس کو آن کروں گا تو یہ دیکھئے خود بخود اوپر آ گیا ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر ایک میگنٹک فیلڈ پیدا ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو وہ اس چیز کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے وہ اس چیز کو اس طرح اپنے اندر کھینچ لیتی ہے تو ادروائز جب یہ نیک چینچ لیتی ہے جب یہ کوئل نہیں آن ہوتی تو یہ سپرنگ اس کو اوپر ایسے پوش کر رکھتا ہے جیسے ہی کوئل آن ہوتی ہے تو یہ یہ چیز ہے یہ اس کے اندر چلی آتی ہے اور یہ کنیکٹر بیٹھ جاتا ہے جب یہ کنیکٹر بیٹھتا ہے تو اس کے اندر جو ٹرمینلز ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر ان سی ہے اور یہاں پر ان او ہے مطلب یہ جو ہمارے یہ ٹرمینلز ہیں یہ والے یہ ان سی ہیں نورملی کلوز ہیں اور یہ ان او ہیں اور یہاں پر یہ بھی یہ جتنے جو ہمارے ہیں یہ ان او ہیں تو تلیہ ہم اس کو آپ اس کے اندر ڈالتے ہیں اور پھر چلا کر چیک کرتے ہیں یہ اس کی نیچے والی بیس ہے بیس ہے تو ابھی میں اس کو واپس اسی طرح لگا دیتا ہوں یہ میں نے اس کو فٹ کر دیا اس کے اوپر میں نے سپرنگ لازمی نہیں ہے اگر سپرنگ نہیں رکھیں گے تو یہ آن ہی رہے گا تو جسٹ میں اس کو ایسے پش کر دیتا ہوں تو یہ لوگ ہو جائے کہ اس کی یہاں پر لوگ ہوتے ہیں یہاں پر لوگ ہوتے ہیں اور اس کا یہ لوگ ہوتا ہے اس لوگ کو آپ نے مکمل طور پر بتھا لینا تاکہ آپ کو ایرر نہ آئے تو یہ میں اس کو یہاں پر مکمل طور پر بتھا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا مائگنٹ پھر سے اسیمبل ہو گیا تو میں اس کو یہاں پر پھر سے دے دیتا ہوں اور اب دوبارہ سے میں اس کو یہاں پر on کرتا ہوں جیسے ہی دیکھیں گا یہ جو ہے یہ یہاں پر آپ کو صحیح صاف نظر آئے گا میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں تو یہ جو ہے یہ اس کے اندر پوش ہو جائے گا تو اس کو ہاتھ بھی رہنات پڑے گا کیونکہ یہ بڑا ہے تو اس یہ لوڈ لیتا ہے تو مجھے ہاتھ رہنا پڑے گا جیسے میں سوچ اندر کرتا ہوں اب یہاں پر ہم اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارا ملٹی میٹر آ گیا اس کو میں لائٹ آن کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا نظر آ جائے اس کو میں اوپر ہی رکھ لیتا ہوں چلی اس سائیڈ کو لیجنل رکھ لیتا ہوں یہاں پر یہاں پر آپ کو او ایل نظر آ رہا ہے مطلب اوور لوڈ مطلب یہاں پر zero load اس کو کچھ جیسے ہی یہ continuity پہ اس کی طرح ہم آتھ میں رکھیں گے تو جیسے ہم لگائیں گے تو یہ بیپ کرے گا اور یہاں پر ڈیرز دے گا اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہاں پر او ایل لکھائے گا اب یہ دیکھئے جیسے ہمارا کنیکٹر آ آف کرتا ہوں میں اسے آف کیا تو اب ہم چیک کرتے ہیں یہ سارے پہ یہ نہیں بول رہا یہ نہیں بول رہا یہ بھی نہیں بول رہا اور یہاں پر یہ بھی نہیں بول رہا یہاں پر یہ بھی نہیں بول رہا ہے اس کو یہاں پر میں صحیح طرح سا لکھاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھئے یہاں پر یہ بول رہا ہے یہاں پر میں اس کی لائٹ کو آن کر دیتا ہوں آپ کو یہاں پر صحیح طرح سا لکھ پائے یہ بول رہا ہے اب باقی سب پر نہیں بول رہا تھا اس پر کیوں بول رہا ہے کیونکہ یہاں پر یہاں لکھا ہوا ہے مطلب جب یہ بند رہے گا یہ اس جاتھ کلوز رہے گا باقی سارے این او ہیں ٹھیک ہے کوئی بنو بولے گا اب جیسے ہی یہ آن ہوگا یہ نہیں بولے گا یہ نہیں باقی سارے کنیکٹ ہو جائیں گے کیسے چلے دیکھتے ہیں میں اس کو دوبارہ سے یہاں پر لگا دیتا ہوں اس کو یہاں پر لگا دیا اور اس کو یہاں پر لگا دیا ہمارا کنیکٹر جو ہے وہ آن ہو گیا ہے اب میں اس کی پروپس جو یہاں پر لگاتا ہوں یہاں پر دیکھیں گے آپ اس کو میں صحیح کر کے یہاں پر اس طرح نگا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر اب یہ جو ان سی تھا وہاں پر نہیں بول رہا جبکہ میں یہاں یہاں پر لگاتا ہوں اس کو جیسے ہی میں اس کو یہاں پر اس کو مکمل طور پر لگاتا ہوں میں اس کی لائٹ آن کر لیتا ہوں تو اس کو یہاں پر لگاتا ہوں تو یہ دیکھیں بول بھی رہا ہے اور کچھ ریڈنگ بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پر بھی لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر بھی ریڈنگ آ رہی ہے ٹھیک ہے ریڈنگ آ رہی ہے بول بھی رہا ہے جیسے صحیح مکمل لگتا نہیں ہے تو پھر یہاں پر بولتا نہیں ہے ریڈنگ آ جاتی ہے یہاں پر میں تیسری پر بھی لگا جاتا ہوں جیسی یہاں پر میں اس کو مکمل طور پر لگاتا ہوں تو اس کو سکرو کو اپنے لوس کر کے پھر جب تار ٹائٹ کر رہیں گے تو آپ کو یہ مکمل ریڈنگ دکھائے گا تو یہاں پر ابھی ریڈنگ اس لئے نہیں دکھا رہا کہ یہ پہ لہا سکیں سینس میں بیٹھنے لگے دروез ہیں یہاں پر یہ بھی آپس میں بولے گا اور یہ دوسرا ہے یہ بھی حق اپس میں بولے گا اس طرح آپ اس کو بولے گا تو اب یہ میرا جو جو ہے تو ہمارا پہلے بول رہا تھا آف دیکھنے ہم اس کو کتنا بھی کچھ بھی کرلیں یہ ابس میں نہیں بولی اور یہ ہماری جو پہلے نہیں بول رہا تھا وہ یہاں پر ابھی دیکھئے گا ریڈنگ بھی آ جائے گی تو ابھی اس کا جو دوسرا کنیکٹر تھا اس کا اس کا یہ والی پن جو تھی یہ پن خراب تھی یہ والی پن خراب تھی ابھی اس کا اوپر والا کور جو ہمیں چین کر دی ہے تو یہاں بھی تھوڑا فرمائی صاحب کے نظر آئے گا ابھی آپ یہاں در جہاں رکھنا ہے ابھی یہاں پر یہاں پر کرتا ہوں یہ بڑڈ پڑا ہے باشی حسین کے بولڈ پڑا ہے دیکھئے اساں کی بولڈ پڑا ہے اور یہ نئی بولڈ پڑا ہے ٹکیک ہے ہمارے پاس ایک اور کنیکٹر ہے دوسرا کنیکٹر تھا ہمارے پاس پرانا وہ اس چیپ میں تھا اور یہ ہمارے پاس اس چیپ میں ہے اس میں آپ کو سارے n&o ملیں گے اس میں آپ کو ایک مسائلہ بنے گا اس میں آپ کو سارے n&o ملیں گے اس میں آپ کو ایک نسی نہیں ملے گا نورمیلیی کلوز نہیں ملے گا تو یہاں پر میں اس کو on کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس طرف آگیا مطلب یہ آئی طرف آگیا مطلب آن ہے یہ آن ہے تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو بھی آپ کو ٹیٹسٹ کروائیتا ہوں یہاں پر اس کی ڈاپس لگا پر جیسے یہ آن ہے تو یہ بولٹر یہاں پر ہی بولٹر رہا ہے کہ آن یہ باہر جائے پتر گئی ہے سوائر کم یہاں پر صحیح طرح سے لگا جاتا ہوں یہ آن ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہاں پر بھی تو اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی میں اس پر لگاتا ہوں تو یہ بولٹر ہے یہاں پر بھی بولٹر ہے اور یہاں پر بھی بولٹر ہے اور یہاں پر بھی جناب یہ کنیکٹر جو ہے اس میں جتنے بھی یہ سارے چار پول آتے ہیں سارے این اوان اس کنیکٹر میں این سی نہیں ہوتا ہے اس لیے ہم اس کنیکٹر کا یوز بہت کام کرتے ہیں انڈسٹری میں آپ کو بہت سیادہ جو یوز ملے گا وہ آپ کو اس کنیکٹر کا ملے گا اس کنیکٹر کا انڈسٹری فیل میں بہت سیادہ یوز ہے اور اس یہ ریلے کا ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم ان ریلے کی بات کریں اسی ویڈیو میں تو یہ ویڈیو بہت لنبی ہو جائے گی پہلے ہی روانوبر ٹوینٹی منٹس کو یہ ویڈیو کراس کر چکی ہے یہ ویڈیو بہت لنبی ہو جائے گی تو ابھی ہم اس ویڈیو کو یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں باقی یہ فائیو پورنٹ کی ریلے ہیں ریلے میڈیوز ہیں ہم ان کو اگلی نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے تو امید کہتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سمجھائی گی بات باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ تب تک کہیں اجازت دیجئے مجھے نمو آپ کو دوست تحسین حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں تحسین حیدر ٹوٹیوب چینل تانکس ور وچنگ گوڈبای